السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ باب کا مطلب ہے کہ خیر عمر کے آخر حصے میں خیر کے کاموں کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے اس بات پر ابھارا گیا ہے تو یہ باب میں وہ احادیث مبارکہ علامہ امام نبو رحمت اللہ علیہ لائے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جن آیت ربانیہ کو آپ نے لیا ہے جس میں اللہ تعالی نے عمر کے آخر حصے میں اعمال خیر میں مزید اضافہ زیادہ سے زیادہ عمر کے آخر حصے میں اعمال خیر کرنے کا اللہ تعالی نے اور اللہ کی رسول نے حکم عطا فرمایا ہے قال اللہ تعالی سب سے پہلی آیت مبارکہ جو امام نبو رحمت اللہ علیہ لاتے ہیں فرماتے ہیں اللہ تبارکہ و تعالی کا ارشاد ہے اللہ سبحانہو تبارکہ و تعالی قیامت کے دن جو گناہگار ہوں گے کفار و مشرقین ہوں گے ان سے اللہ تعالی فرمائے گا کیا میں نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جتنی عمر میں جو آدمی کو نصیحت حاصل کر لینا ہے وہ آدمی نصیحت حاصل کر لیتا ہے وجاءکم نذیر اور تمہارے پاس نذیر بھی آئے اللہ سبحانہو تبارکہ و تعالی کی طرف سے پیغمبر نبی رسول ڈرانے والے بن کر بھی آئے تم کو انہوں نے اللہ کی عذاب سے ڈرائیا دوزخ سے ڈرائیا جہنم سے ڈرائیا اور شرق اور کفر کی نقصان سے انہوں نے تم کو ڈرائیا تو میں نے تم کو اتنی عمر بھی دی جس میں ایک آدمی نصیحت حاصل کر سکتا ہے ہدایت حاصل کر سکتا ہے صحیح راستے کو چن سکتا ہے اختیار کر سکتا ہے صحیح راستے کی چوائز کر سکتا ہے اور ایک آدمی اپنے عقل کو فکر کو اپنی تدبر تفکر کو استعمال کر کے آدمی خود ہدایت کا راستہ اختیار کر سکتا ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ انبیاء کو بھی میں نے تمہارے پاس بھیجا اس کا ذکر اللہ تبارکہ و تعالی نے فرمایا تو اس میں یہ بات اللہ تبارکہ و تعالی فرما رہا ہے کیا میں نے تم کو لمبی عمر نہیں دی کیا میں نے تم کو طویل عمر نہیں دی کیا میں نے تم کو بڑی عمر نہیں دی مطلب یہ ہے کہ کم سے کم آدمی کو جب آدمی کی عمر بڑھ جاتی ہے تو عمر کے آخری حصے میں کم سے کم آدمی کو سنبھل جانا چاہیے اور اپنے عبادات اور اپنے معاملات اور خیر کے کاموں میں بہت زیادہ حصہ لینا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کرنے چاہیے محققین اس کا معنی اور اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں کیا ہم نے تم کو ساٹھ سال کی عمر نہیں عطا فرمائی یعنی ساٹھ سال کی عمر کو لمبی اور طویل عمر کہا جاتا ہے وَيُعَيِّدُهُ الْحَدِيثُ الَّذِي سَنَذْكُرُهُ انشاءاللہُ تعالی امام نوہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کی تائید اس حدیث سے ہوگی جو حدیث ہم انشاءاللہ آگے بیان کریں گے وَقِلَ مَعْنَاهُ ثَمَانِ عَشْرَةَ سَنَا بعض لوگوں نے کہا کہ لمبی عمر کا مطلب اٹھارہ سال ہے وَقِلَ اَرْبَعِينَ سَنَا بعض لوگوں نے کہا لمبی عمر سے مراد چالیس سال ہے قَالَهُ الْحَسَنُ وَالْقَلْبِيُّ وَمَسْرُوقُنْ اس بات کے قائل حضرت حسن بسری اور قلبی اور مسروق رضی اللہ عنہم ہیں وَنُقِلَ عَنِ عَبْنِ عَبَّاسِ نَذًا اور یہی قول سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ لمبی عمر سے مراد یہاں پر چالیس سال ہے یعنی کم سے کم چالیس سال میں آدمی کو اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کرنی چاہیے اور نیکی کے کاموں کی طرف آدمی کو تیدی سے آگے بڑھنا چاہیے وَنَقَلُ اور وہ بیان کرتے ہیں نقل کرتے ہیں اَنَّا أَحْلَ الْمَدِينَةِ كَانُوا اِذَا بَلَغَ أَحْدُهُمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً تَفَرَّغَ لِلْعِبَادَةِ کہ مدینے والوں میں سے کوئی بھی آدمی چالیس سال کی عمر کو جب پہنچ جاتا تو وہ مکمل طریقے سے عبادت کے لیے فارغ ہو جاتا تو عزیزان محترم اس میں اس بات کا درس ہے کہ کم سے کم چالیس سال کی عمر آدمی کی ہو جائے اور عمر میں اضافہ ہو تو آدمی عبادت کے لیے فارغ ہونا چاہیے اور نیکیوں کی طرف اس کو سبقت کرنا چاہیے گناہوں سے بچنا چاہیے اور جو نیکیاں وہ کر رہا ہیں زیادہ سے زیادہ وہ نیکیاں اس کو کرنا چاہیے یہاں پر اللہ تعالی نے فرمایا کیا میں نے تمہاری عمر کو طویل نہیں کیا کیا میں نے لمبی عمر تم کو عطا نہیں کیا اور تمہارے پاس کیا نظیر نہیں آئے نظیر کے معنی درانے والے کیا درانے والے صاحب تمہارے پاس نہیں آئے تو اس سے مراد کیا ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور جمہور محدثین فرماتے ہیں اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے اللہ تعالی کفار و مشرقین سے قیامت کی دن فرمائے گا کیا میں نے تم کو لمبی عمر نہیں دی تھی ہدایت حاصل کرنے کے لئے صحیح راستہ سمجھنے کے لئے صحیح راستہ کیا ہے معلوم کرنے کے لئے نصیحت حاصل کرنے کے لئے کیا تمہارے پاس میرے مصطفیٰ نہیں آئے تھے تم کو درس دینے کے لئے تم کو سمجھانے کے لئے راہ راست پر لانے کے لئے یہ اللہ تعالی بروز قیامت بندوں سے پوچھے گا بعض لوگوں نے کہا کہ درانے والے تمہارے پاس نہیں آئے درانے والے سے مراد بعض لوگوں نے کہا بڑھاپا یعنی آدمی کا بڑھاپا بھی آدمی کو دین کی طرف مائل کرتا ہے بڑھاپا بھی آدمی کو ہدایت کی طرف مائل کرتا ہے صحیح راستے کی طرف مائل کرتا ہے آدمی نوجوانی میں اگر راہ راست پر نہ آئے تو کم سے کم بڑھاپا اس کو اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ اب عمر ختم ہو رہی ہے اب ایک نائک دن مرنا ہے تو آدمی کو صحیح راستے پر آ جانا چاہیے تو بعض لوگوں نے کہا کہ تمہارے پاس کے درانے والے نہیں آئے اس سے مراد بعض نے کہا جمہور نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مراد ہے اور بعض حضرات کا یہ قول ہے کہ اس سے مراد بڑھاپا ہے اللہ تبارک و تعالی قیامہ کے دن فرمائے گا کیا تم کو تمہارے بڑھاپے نے نہیں درائیا تھا کیا بڑھاپے کا بھی خوف تمہارے دل میں نہیں آیا بڑھے ہونے کے بعد یہ بات تم کو یاد نہیں آئی کہ ایک نائک دن مرنا ہے اللہ کو جواب دینا ہے اگر ہدایت پر نہیں آئیں گے تو کیا مو دکھائیں گے کیا جواب دیں گے یہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے وَأَمَّلْ أَحَادِيث فَالْأَوَّلُوا احادیث کا ذکر امام نبوی شروع فرماتے ہیں تو پہلی حدیث مبارک عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں اَعَذَرَ اللَّهُ اِلَمْرِئِنْ اَخْخَرَ اَجَلَا حَتَّى بَلَغَ سِتِّينَ سَنَا اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کا کوئی عذر قبول نہیں فرمائے گا اس کو عذر کے لئے نہیں چھوڑے گا اس کی معافی کو قبول نہیں فرمائے گا جس کی مدت اور جس کی عمر کو اللہ تبارک و تعالی نے لمبی کر دیا ہے اور مؤخر کر دیا اللہ تعالی نے بڑی ڈھیل دی اس کو بڑا آگے بڑا دیا بڑی لمبی عمر عطا کی یہاں تک کہ ساٹھ سال اس کی عمر ہو گئی تو جس بندے کی ساٹھ سال ہو جائے اور اس کے باوجود بھی وہ ہدایت حاصل نہ کرے یا ہدایت والا ہو ایمان والا ہو نیک عمال کی طرف نہ آئے تو اللہ اس کی معافی اور اس کی عذر کو اپنے دربار میں قبول نہیں فرمائے گا آگے کر دینا آگے بڑا دینا قَالَ الْعُلَمَاءُ مَعَنَاهُ لَمْ يَتْرُكْ لَهُ عُذْرًا إِذْ أَمْحَلَهُ هَذِهِ الْمُدَّةِ علماء ربانیجین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی عذر اس کا نہیں رکھا یعنی اللہ اس کی کوئی معافی کوئی عذر اللہ قبول نہیں فرمائے گا کہ آدمی نے عذر عذرہ کا لفظ کہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے فرماتے ہیں جب آدمی عذر کے انتہا کو پہنچ جاتا ہے اب اس کے بعد اس کو معافی مانگنے کا اور عذر پیش کرنے کا کوئی موقع اس کے پاس نہ رہے تو یہ عذرہ کا کلمہ استعمال کیا جاتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ جس کو اللہ تعالی ساٹھ سال کی عمر دیتا ہے اس کے باوجود بھی وہ ہدایت پر نہ آئے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے کوئی عذر اللہ تعالی اس کا قبول نہیں فرماتا ہے تو اس میں بھی اس بات کی ترغیب ہے کہ اخیر عمر میں کم سے کم بندے کو عامال خیر کی طرف آنا چاہیے اور جب عامال خیر انجام دے رہا ہے اس میں مزید اضافہ کرنا چاہیے دوسری حدیث مبارک سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایتیں فرماتے ہیں کان عمر رضی اللہ عنہ یدخلنی معا اشیاخ بدر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب ہوتے تو مجھے بدر کے معمر صحابہ بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے مجھے بٹھایا کرتے تھے اور بڑی مجلسوں میں بڑے مجموع میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے مجھے داخل فرماتے اور مجھے ایڈ کرتے اور وہاں پر بڑے بڑے صحابہ اجلہ صحابہ جو بدر کے موقع پر جو شریک شریک تھے اشیاخِ بدر چونکہ بدر اسلام کا سب سے پہلا معرکہ ہے اور اسلام میں سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ سارے صحابہ اس میں شریک تھے بڑے بڑے صحابہ تھے مختلف ان کی فضیلتیں ان کی عظمتیں آئی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو بدر میں شامل ہوا اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مغفرت فرمائی ہے مختلف فضیلتیں عظمتیں رفعتیں اہلِ بدر کی ہیں تو عزیزان محترم حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے بدر کے جو اشیاخ شیوخ بڑے بڑے لوگ تھے ان کے ساتھ مجھے بٹھا دیتے تھے میں بیٹھتا نہیں تھا جا کر حضرت عمر فاروق میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بڑے لوگوں کے ساتھ بٹھا دیتے تھے فَكَأَنَّ بَعْدُهُمْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ تو مجھے ایسا لگا کہ بعض لوگوں کی طبیعتوں پر تھوڑا ناغواری گزری کہ ہم بڑے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک بچے کو بٹھا دیا جا رہا ہے چونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے کم سن تھے کم عمر تھے تو جو بڑے عمر کے جو لوگ تھے ان کی طبیعتوں پر یہ بات گزرنے لگی کہ ناغوار ہونے لگی کہ چھوٹے بچے کو ہمارے ساتھ بٹھا دیا جا رہا ہے ہماری صف میں بٹھا دیا جا رہا ہے تو بعض لوگوں نے کہا آپ دیکھئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا حدب دیکھئے آپ نے روایت بیان کی اور واقعہ بیان کیا تو جن کی طبیعت پر ناغواری گزری آپ نے ان کا نام ذکر نہیں کیا تاکہ کسی کے دل میں ان کے تعلق سے کوئی غلط خیال نہ جائے اور صحابہ کے بارے میں کوئی غلط بات کسی کے ذہن اور دل و دماغ میں نہ بیٹھ جائے آپ نے نام ذکر نہیں کیا فرمایا ایک کی طبیعت پر ناغواری گزری اور وہ صاحب نے کہا یہ بچہ ہمارے ساتھ کیوں آ جاتا ہے اور یہ بچہ ہمارے ساتھ کیوں بیٹھ جاتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ اس بچے کے عمر کے ہمارے بیٹے ہیں ہمارے بچے ہیں یہ بچہ ہمارے ساتھ ہمارے مقابل میں اور ہمارے برابر کیوں بیٹھتا ہے فقال عمر رضی اللہ عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان صاحب کا جواب دیتے میں فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پھر بلایا مجھے ایک دن اور پھر مجھے ان کے ساتھ شامل کر دیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق نے دوسری مرتبہ جب مجھے بلایا حضرت عمر فاروق چاہتے تھے کہ ان کو دکھائیں کہ میرے اندر کیا کمال ہے اور میرا علم کیا ہے اور میرا مقام کیا ہے وہ چاہتے تھے کہ دوسرے جو صحابہ ہیں ان کو معلوم ہو کہ اس بچے کو بٹھایا جاتا ہے تو یہ ایسے ہی نہیں بٹھایا جاتا ہے اس بچے میں بڑا کمال ہے بڑا علم ہے بڑی عظمت ہے اس بچے کی ہے اس وجہ سے اس بچے کو بٹھایا جاتا ہے قَالَ مَا تَقُولُنَا فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سارے اشیاخِ بدر بدر میں دو صحابہ شریک تھے بڑے بڑے لوگ سب موجود ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کو حضرت عمر نے بلایا اور بلا کر لوگوں سے سب سے پوچھنے لگے اے لوگوں بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو قول ہے اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور کامیابی آئے گی اس کا کیا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد کے بارے میں تم کیا کہتے ہو اس کا معنی اور اس کا مفہوم کیا ہے تم بتاؤ وَسَكَتَ بَعْدُهُمْ فَلَمْ يَقُلْ شِئًا فَقَالَ بَعْدُهُمْ اُمِرْنَا نَحْمَدُ اللَّهَ وَنَسْتَغْفِرُ ان میں سے کسی نے کہا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو حکم دے رہا ہے کہ ہم اللہ کی تعریف کریں اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار طلب کریں استغفار کریں مغفرت اللہ تعالیٰ سے طلب کریں اِذَا نَصْرَنَا وَفَتَحَ عَلَيْنَا کَبْ جب اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر فتوحات یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے لئے کامیابیاں دے گا کامیابیاں کی زمانت اللہ تعالیٰ کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو فتح عطا فرمائے گا اور کامیابی عطا فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو تسبیح کرنے کا اور حمد بیان کرنے کا حکم دیا ہے کیونکہ واضح بات ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب جب اللہ کی مدد آئے گی فتح آئے گی اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ فوج در فوج جماعت در جماعت گروپ در گروپ یعنی بڑی بڑی تعداد میں لوگ دین میں داخل ہوں گے تو کیا کرنا ہے اللہ نے فرمایا میرے مصطفح آپ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریے اور اللہ کی بارگاہ میں مغفرت چاہیے یہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا سورہ اے جاہ نسل اللہ میں تو بعض لوگ یہ بولنے لگے اور ان میں جو بعض تھے وہ خاموش ہو گئے اور کچھ انہوں نے جواب نہیں دیا حضرت عمر فارق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے میری طرف پلٹ کر کہا کہ عبداللہ ابن عباس کیا تم بھی یہی کہتے ہو کہ اس میں صرف یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی کامیابی فتح آ جائے تو ہم کو تعریف کرنا ہے اور استغفار کرنا ہے بس اتنا ہی مفہوم اس کا ہے واضح واضح جو سمجھ میں آ رہا ہے آیت کریمہ کوئی بھی عربی زبان جاننے والا عربی لغت کو جاننے والا عربی زبان کو جاننے والا وہ بتائے گا کہ اس کا مطلب یہی ہے اور صحابہ عرب دان تھے وہ عربی جاننے والے تھے لغت جاننے والے تھے تو انہوں نے عربی کلمات کے لحاظ سے معنی مفہوم بیان کر دیا حضرت عمر نے کہا عبداللہ ابن عباس کیا تم بھی یہی کہتے ہو اس کا اتنا ہی مطلب ہے فقلت اللہ تو میں نے کہا نہیں اس کا اتنا ہی مطلب نہیں ہے اس کا اور ایک معنی بھی ہے قَالَ فَرْمَایَا فَمَا تَقُولُكْ کیا ہے پھر اس کا مطلب کیا ہے تم کیا کہتے ہو قُلْتُو میں نے کہا هُوَ أَجَلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کے وسال کا ذکر ہے حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اس میں حضور کے وسال کا ذکر ہے تو یہ معمولی حسنی نہیں تھی سیدنا عبداللہ بن عباس ان کو تمام مفسروں کے تاجدار کہا جاتا ہے اور رئیس المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ لقب مبارک ہے اور تفسیر کی دنیا میں قرآن کریم کا کوئی بھی معنی اور مفہوم بیان کیا جاتا ہے تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آ جائے تو وہ آثنٹک اور مضبوط بات ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام نے خاص طور پر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دعا کی اللہم علمہ القرآن اے مولا عبداللہ بن عباس کو قرآن کا علم اتا فرما اور آپ کو ترجمان القرآن قرآن کا ترجمان اور قرآن کے معنی مفاہم بیان کرنے والا کہا جاتا ہے تو عزیزان محترم یہ معمولی شخصیت آپ کی نہیں تھی آپ نے فرمایا یہ حضور کے وصال کا اس میں ذکر ہے اور اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو آپ کے وصال کی اس سورے میں خبر دی ہے تو عزیزان محترم آپ دیکھیں پورا سورہ آپ پڑھنے متعلق کریں پڑھیں تو کہیں بھی ایک کلیمہ بھی ایسا نہیں ہے جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ یہاں پر حضور پاک علیہ السلام کے وصال کا تذکرہ ہے تو عزیزان محترم معلوم یہ ہوا کہ قرآن کے صرف ظاہری معنی ہی نہیں ہوتے ہیں اس میں چھپے ہوئے کچھ باطنی معنی بھی ہوتے ہیں وہ وہی جانتے ہیں جن کے دل کو اللہ تعالی قرآن سمجھنے کے لئے کھول دیتا ہے تو قرآن کے بے شمار معنی اور مطالب ہیں اس کے کلیمہ سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں معنی نکلتے ہیں اس لئے دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ پورے علوم دنیا میں جو نکالے جا رہے ہیں اور سائنس اس قدر ترقی کر رہی ہے اور دنیا ترقی کر رہی ہے تو اس کے پیچھے بہت بڑا سبب قرآن کریم کی آیات بینات بھی ہیں اسی کو پڑھ پڑھ کر اور انہی کا تجربہ کر کر کے لوگ دنیا میں آگے بڑھ رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ ایک معنی ایک مفہوم اس کا نہیں ہے کیونکہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں یہ خالق کا کلام ہے خالق کی جو عظمتیں ہیں اس کلام کی وہ عظمتیں ہیں تو حسیدان محترم وَذَلِكَ عَلَامَتُ عَجَلِكَ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ آپ کے مدد کی علامت ہے یہ آپ کے وصال کے علامت ہے یہ سورہ مبارکہ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَقُولُ حضرت عمر نے فرمایا کہ اس میں علم اور صحیح بات وہی ہے جو تم کہتے ہو یہ جو لوگ بول کے بیٹھے یہ تو ایک عام بات تھی لیکن یہاں پر علم کی جو بات ہے وہ تم نے دی ہے عزیزانِ محترحة عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایسا معاملہ اور ایسا مقام تھا تو یہ حدیث مبارک ہے اب اس میں جو ہے وہی بات کہ اشیاخِ بدر بدر کے جو بڑے معمر لوگ تھے وہ بھی علم کو حاصل کرنے کی طرف آگے بڑھتے اور ازدیادِ خیر کی طرف خیر کے چیزوں کو آگے خیر کے کاموں میں آگے بڑھنا یہ ان کی توجہ ہوتی یہ بھی اس حدیثِ مبارک میں یہ بھی درس ہے سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم المؤمنین سیدہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ سورہ نازل ہونے کے بعد حضور جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو حضور یہ فرماتے ہیں سبحانکہ اے مولادتو لی ذات پاک ہے ہر عیب سے ربنا اے مولادتو ہمارا رب ہے و بحمدک اور ہم ہر وقت تیری تعریف کرتے ہیں اللہم اغفر لی اے مولا میری بخشش فرماء میری مغفرت فرماء تو عزیزان محترم ہمیشہ اس آیے یہ سورہ نازل ہونے کے بعد حضور قسرس سے یہ دعا فرماتے اور ایک روایت سیدہ ام المؤمن سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ہے جس کو امام بخاری امام مسلم نے اپنے صحیحین میں ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں سجود میں سجدوں میں رکوع میں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک ان کلمات کی تقرار کرتے ان کا تکثرت سے ان کلمات کو پڑھتے کہ اے مولا تیری ذات پاک ہے تو ہمارا رب ہے اور ہم ہر وقت تیری تعریف ویان کرتے ہیں اللہم اغفر لی اے مولا میری مغفرت فرماء تو اس آئے کریمہ کی تعویل اور اس آئے کریمہ کا یہ مطلب تھا کہ اللہ کی پیارے حبیب کی ویسال کی اس میں خبر تھی تو جیسے ہی ویسال کی خبر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متعلق فرمایا گیا تو سرکار ہمیشہ ان کلمات کی تقرار اور ان کلمات کو کسرس سے پڑھتے تھے جو آپ نے ابھی سماحات فرمایا خبر دینا وفی روایت لی مسلم کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَيُكْثِرُ اَن يَقُولَ قَبْلَ اَن يَمُوتَ مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کرنے سے پہلے ویسال فرمانے سے پہلے کسرس سے حضور پڑھتے سبحانک اللہم و بحمدک اے مولا تیری ذات پاک ہے تیری تعریف ہے اَسْتَغْفِرُكَ میں تیری بارگاہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں وَأَتُوبُوا إِلَئِكَ میں تیری بارگاہ میں تائب ہوتا ہوں توبہ کرتا ہوں قَالَتَ عَائِشَةَ حضرت عائشہ فرماتے ہیں قُلْتُ يَا رَسُولِ اللَّهِ مَا هَذِهِ الْكَلِمَاتِ اللَّتِ عَرَاكَ اَحْدَثْتَهَا تَقُولُهَا یہ کیا کلمات ہیں نئے کلمات ہیں آپ پہلے یہ کلمات کو نہیں پڑھتے تھے ابھی آپ کہہ رہے ہیں قَالَ جُعِلَتْ لِيَا عَلَامَةٌ فِي أُمَّتِ اِذَا رَأَيْتُهَا قُلْتُهَا حضور نے فرمایا میری امت میں مجھ کو ایک علامت دی گئی ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جب وہ علامت میں دیکھو تو یہ کلمات پڑھو اور وہ علامت اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْخَ ہے یہ سورہ علامت ہے میری امت میں کہ میرا وصال ہوگا اور یہ وصال کے وقت اللہ تعالیٰ کا مجھے حکم ہے کہ میں یہ پڑھو تو حضرت عالی محترم آپ دیکھیں کس قدر ان کلمات میں اللہ کی پاکستگی کا ذکر ہے اور حمد کا ذکر ہے استغفار کا ذکر ہے تو عمر اضافہ ہو وصال کے قریب آدمی پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم ہم کو عطا فرمائی ہے کہ وہ ذکر جتنا کرتا ہے اس میں اضافہ کر دے اور جتنی توجہ اللہ کی عبادت کی طرف کرتا ہے اس سے زیادہ عبادت کرے امام نووی نے اسی پر باپ قائم کیا آپ نے فرمایا آخری عمر میں خیر کے کاموں میں بہت زیادہ اضافہ کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری آخری عمر کا مرحلہ تھا تو اللہ کے پیارے حبیب نے نئے کلمات عظیم کلمات جو حضور پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمائی وہ کلمات کا کسرت سے ورد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس میں امت کو یہ تعلیم ہے کہ عزیزان محترم آخری عمر میں زیادہ سے زیادہ وظائف اور مختلف کلمات کی تقرار کریں کسرت کریں جو احادیث مبارکہ اور قرآن کی آیتوں میں جو اورات اور وظائف ملتے ہیں جو ہم عام طرح پر پڑھتے ہیں مزید آخری عمر میں اس کی کسرت کریں اور اس کی تقرار کریں وَفِي ربایتٍ لَهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّهِ وَيُكْثِرُ مِن قَوْلِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ اللہ کے پیارے حبیب سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ اسْتَغْفِرُ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ اسْتَغْفِرُ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ان کلمات کو کسرت سے پڑھتے تھے اللہ کے پیارے حبیب میں فرمایا بی بی آئیشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ آپ ان کلمات کو بڑے کسرت سے پڑھ رہے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ کو خبر دی ہے کہ میں ایک علامت دیکھوں گا میری امت میں جب میں اس کو دیکھ لوں تو میں یہ کلمات کی تاکسرت کروں ان کلمات کو زیادہ میں پڑھوں وہ کلمات یہ ہے اور وہ علامت اِذَاجَاءَ نَصْرُ اللَّهِ یہ سورہ مبارکہ ہے چوتھی حدیث مبارک سگیدنانس رضی اللہ تعالیٰ ان اس روایتیں فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تَابَعَ الْوَحْيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالہ نے اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کی وصال سے پہلے وہی کا سلسلہ مسلسل اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر رکھا تو وہی بات ہے کہ آخری عمر میں زیادہ توجہ خیر کے کاموں کی طرف اور بھلائی کے کاموں کی طرف اور نیکیوں کی طرف بندے کو ہونی چاہیے اس حدیث میں بھی وہی بات ہے پانچویں حدیث مبارک سگیدنان جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایتیں فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے بندہ جس عقیدے پر جس دین پر جس مذہب پر جس فکر پر مرتا ہے اسی فکر اسی عقیدے پر قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا انما عام آمال کا دار و مدار خواتیم پر ہے خاتمے پر ہے تو کم سے کم آدمی کو اپنے آخری عمر میں توجہ کرنی چاہیے چالیس سال کا جو وقفہ بتا چالیس سال کا جو پیریٹ بتایا گیا اس عمر کے بعد تو کم سے کم نیک آمال کی طرف خیر کے کاموں کی طرف بندے کو متوجہ ہونا چاہیے اور آدمی جس عقیدے پر مرتا ہے اسی عقیدے پر اٹھایا جاتا ہے اس حدیث میں بھی اس بات کی تلقین ہے کہ آدمی مرتے وقت یعنی بڑی عمر میں بڑی عمر میں آدمی کو خیر کے کاموں کی طرف آنا چاہیے اور جس قیفیت میں جن خیر کے کاموں پر جن نیکیوں میں جس اخلاص پر جس اللہ کی رضا پر خوشنودی پر جن قیفیتوں میں بندے کا انتقال ہوتا ہے انہی قیفیتوں کے ساتھ اس کو اٹھایا جاتا ہے یہ کتنی عظیم بات اللہ کی پیارے حبیب نے بیان فرمائی کہ آدمی آخری عمر میں نیکیوں کی طرف عورات کی طرف وظائف کی طرف تحجد کی طرف عبادتوں کی طرف کسرک کی طرف بندہ جب آتا ہے تو انہی انوار و تجلیات کی قیفیت میں بندے کو قبر سے اٹھایا جائے گا اور اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا انم الاعمال بالخواتیم اعمال کا داروں مدار خاتموں پر ہے یہ باپ ہمارا الحمدللہ مکمل دوسرے باپ کا یہاں سے آغاز ہے بابن فی بیان کثرت تروق الخیری خیر کے کام کے کئی طریقے ہیں نیکی کے مختلف طریقے ہیں اس کا تذکرہ ہے تم خیر کا کوئی بھی کام کرو اللہ اس کو جانتا ہے یعنی جانتا ہے اللہ تبارک و تعالی تم کو اس کا بدلہ عطا فرمائے گا یہ جانتا ہے جانتا ہے یہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ اللہ تعالی علم والا اللہ تو علم والا ہے ہی یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ جانتا ہے جب جانتا ہے تو تم کو ہر نیکی کا ہر خیر کے کام کا اللہ بدلہ ضرور عطا فرمائے گا و قال تعالی تو اس میں خیر کے کاموں کی طرف مختلف طریقوں سے یعنی کوئی بھی خیر کا طریقہ ہو اس کو اپنانے کی اس میں ترغیب ہے و قال تعالی جو بھی خیر کا کام تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے اس میں وہی معنی مفہوم مراد ہے و قال تعالی اللہ کے فرماتا ہے جو کوئی آدمی ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر بھی خیر کا کام کرے گا تو قیامت کے دن اس کا عجر اس کا ثواب اس کی نیکی وہ اپنے نام عامال میں دیکھے گا و قال تعالی اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا فلنفسی جو کوئی بندہ نیک کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ذات کو اس کا فائدہ عطا فرماتا ہے والآیات فی البابی کثیرہ امام نبوی فرماتے ہیں کہ خیر کے مختلف طریقے ہیں اور اس پر آیات تین آیات بیجینات کا آپ نے ذکر کیا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس معنی میں آیات بہت ہیں بطور تبرک آپ نے چند آیات کا تذکرہ فرمایا ہے اعمال احادیث فا کثیرت جدا احادیث بھی بہت زیادہ ہیں وہی غیر منحصرہ اس کی کوئی لا تعداد یعنی کوئی اس کی گنتی اور شمار نہیں اتنے حادیث ہیں فَنَا ذُكُرُوا طَرَفَ مِنْهَا اس میں سے بھی چند حادیث ہم یہاں پر ذکر کرتے ہیں یہ امام نوی فرماتے ہیں الابول پہلی حدیث عن ابی ذر جندہ ببنی جندہ ببنی جنادہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں قلتو یا رسول اللہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایو الاعمال افضلو اعمال میں کونسے عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے قالا لی ایمان باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا والجہاد فی سبیلی اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا جب ضرورت پڑ جائے جہاد کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا یہ سب سے بڑا عمل ہے ایمان کی بات قلتو میں نے پوچھا ایو رقابی افضلو کونسے غلام کو آزاد کرنا یہ زیادہ فضیلت والا ہے یعنی غلام اس زمانے میں غلام باندیوں کا دور تھا تو غلام کی آزادی یہ نیکی کا کام ہے غلام کو آزاد کرنا اگر مسلمان ہو تو اس کو آزاد کرنا اور اس کو اپنی آزادی کے ساتھ جینے دینا اور اپنے اختیار کے ساتھ اس کو معاملات کرنے دینا ہے بہت بڑا ثواب کا معاملہ ہے تو کون سے غلام کو آزاد کرنا کس طرح کے غلام کو آزاد کرنا یہ افضل ہے اب یہ خیر کے طریقے دیکھیں ایمان یہ خیر ہے جہاد یہ خیر کا ایک کام ہے نیک کام ہے اور غلاموں کو آزاد کرنا یہ خیر ہے تو خیر کے مختلف طریقے ہیں نیکی کے مختلف طریقے ہیں نیکی ایک ہی قسم کی نہیں ہے ہر طریقے میں اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے شرط یہ ہے کہ وہ کام خیر کا بھلائی کا اور نیکی کا ہونا چاہیے آپ نے پوچھا کہ کون سے غلام کو آزاد کرنا یہ زیادہ فضلت والا ہے خال اللہ حضور نے فرمایا ایسا غلام جو آقاؤں کے پاس زیادہ قیمت والا ہے اور زیادہ عمدہ ہے ایسے غلام کو آزاد کرنا یہ سب سے بڑی نہیں کی ہے یعنی جو غلام یعنی آپ سمجھیں وہ اپنی وجاہت کے اعتبار سے اپنے عقل کے اعتبار سے اپنے ہنر کے اعتبار سے ہر اعتبار سے جو سب سے اعلی یعنی غلاموں میں کٹیگریز ہیں لوگوں میں کٹیگریز ہیں انسانوں میں کٹیگریز ہیں ہر آدمی ایک طرح کا نہیں ہوتا ہر ایک کی وجاہت ہر ایک کا پرسنالٹی ہر ایک کا ذہن دل دماغ عقل ایک جیسا نہیں ہوتا مختلف کالیٹیز ہیں اللہ تبارک و تعالی ذالک فضل اللہ یعطیہ میں یہ شاہ اللہ جس کو چاہے جو چاہے فضل اتا فرماتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ غلام جس کا ہے ان کے پاس جو سب سے زیادہ نفیس امدہ غلام ہیں اور جس کی قیمت بازار میں بہت زیادہ آتی ہے ایسے غلام کو تم آزاد کراؤ تم کو زیادہ سواب اتا ہوگا زیادہ سواب اللہ تعالیٰ تم کو اتا فرمائے گا آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اگر میں ایسا نہ کر سکوں قَالَ تُعِينُ سَانِعًا اَوْ تَسْنَعُ لِأَخْرَقَابِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَرَأَيْتَ اِن زَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ قَالَ تَكُفُ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ فَإِنَّهَ صَدَقَتُ مِّنْكَ عَلَى نَفْسِكَ اب فرماتے ہیں کہ میں ایسا نہ کر سکوں تو حضور نے فرمایا جو ایسا کرتا ہے تم اس کی مدد کرو اگر تم خود غلام کو آزاد نہ کر سکو تو جو غلام کو آزاد کرانے آگے بڑا ہے یا کوئی بھی خیر کا کام کرنے آگے بڑا ہے تو تم اس کی مدد کرو تم کو اللہ تعالیٰ تعالیٰ اس کا ثواب دے گا خل تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں یہ بھی کرنے سے اگر قاسر آجاؤں میں مدد بھی نہ کر سکو ایک ہے مکمل غلام کو آزاد کرانا ایک ہے آزاد کرانے والے کی مدد کرنا یہ بھی نہ کر سکو اور اس سے بھی عاجز آجاؤں حضور نے فرمایا پھر اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھو تمہارے سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو تمہاری وجہ سے لوگوں کو پریشانی نہ ہو فَإِنَّهَ صَدَقَتُ مِّنْكَ عَلَى نَفْسِكَ کیونکہ تم اپنے آپ سے لوگوں کو محفوظ رکھو گے تو یہ بھی تم اپنی جان پر صدقہ کر رہے ہو اس پر بھی اللہ تعالیٰ تم کو سواب عطا فرمائے گا عزیز آنے مطرم آپ دیکھیں کہ آدمی اپنے آپ سے لوگوں کو تکلیف نہیں ہونے دیتا ہے اللہ اس پر بھی سواب عطا فرما رہا ہے کہ اسی عظیم حدیث مبارک ہے حضور فرماتے ہیں تَقُفُوا شَرْ رَكْ عَنِ النَّاس لوگوں سے تم اپنی شرارتوں کو اور اپنے شر سے لوگوں کو تم دور رکھو اور لوگوں کو محفوظ رکھو تم اپنے شر کی حفاظت کرو کئی کسی آدمی کو تمہاری شرارت سے کوئی نقصان نہ ہو اور تمہارا شر کسی کو نہ پہنچے تم اس بات کی حفاظت کرو اور تم اس بات کا خیال رکھو کہ تمہاری وجہ سے کسی کو پریشانی نہ ہو کسی کو ٹنشن نہ ہو کسی کو مصیبت نہ آئے یہ بھی تمہارے لئے صدقہ ہے عزیز آنے مطرم کیسا عظیم دین ہے اور کیسا عظیم ہمارا اسلام ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام نے ہم کو نیکیاں اور ثواب عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے اب اس میں یہ بھی آپ دیکھیں کہ اسلام کتنا ظلم کو روکنا چاہتا ہے اسلام کتنا تشدد کو روکنا چاہتا ہے اسلام کتنا لوگوں کو امن میں سلامتی میں عافیت میں رکھنا چاہتا ہے یہ بھی آپ اندازہ کریں اسلام نے فرمایا کہ تم لوگوں کو نقصان نہ پہنچاؤ یہ بھی تمہارے لئے صدقہ ہے تو اسلام نے دیوار بنا دی کہ مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچائیں تو جس کے دل میں اسلام ہو ایمان ہو نیکی کا جذبہ ہو جب وہ یہ حدیث پڑے گا تو اپنے آپ کو بار بار وہ روکے گا کہ میری وجہ سے کسی کو نقصان نہ ہو میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو تو میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو یہ کیفیت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوگی دنیا میں اگر اسلام کا نظام قائم ہوگا تو ہم یہ بات یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں امن و سلامتی قائم ہوگی اور پوری دنیا امن چین سکون اور قرار کی زندگی گزارے گی دوسری حدیث مبارک ان ابی ذر رضی اللہ عن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رواہ مسلم اللہ کے پیارے حبیر سیدنا عبو ذر رضی اللہ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی جو بھی آدمی تمہارا ہے اس کے ہر جوڑ پہ اللہ تعالیٰ نے صدقہ رکھا ہے جسم کے ایک ایک پارٹ کا اللہ تعالیٰ نے صدقہ بنایا ہے آپ تذبیر پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے تذبیر سبحان اللہ کہیں اللہ نیکی عطا فرماتا ہے تحمیدہ الحمدللہ کہیں اللہ نیکی عطا فرماتا ہے کل تحلیلہ لا الہ الا اللہ کا ورد کریں اللہ نیکی عطا فرماتا ہے کل تکبیرہ اللہ اکبر کہیں اللہ نیکی عطا فرماتا ہے کسی کو بھلائی کا حکم دیں وہ بھی آپ کے لئے صدقہ ہے نیکی ہے کسی کو برائی سے روکیں یہ بھی آپ کے لئے صدقہ ہے اور اگر کوئی بندہ چاشت کے وقت چاشت کے وقت اگر کوئی بندہ دو رکعت نماز پڑھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تسبیق کا تحمید کا تحلیل کا تکبیر کا عمر بالمعروف نہیں آن المنکر یہ ساری چیزوں کا ثواب دو رکعتوں میں مل جائے گا چاشت کے وقت کوئی بندہ دو رکعت نماز پڑھتا ہے تو حضور فرماتے ہیں سبحان اللہ بولنے کا ثواب الحمدللہ بولنے کا ثواب اللہ اکبر بولنے کا ثواب لا الہ الا اللہ بولنے کا ثواب نیکی کا حکم دینا برائی سے رکنا یہ ساری چیزوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالی دو رکعت نماز میں آداء اللہ تعالیٰ آتا فرماتا ہے تو حضرت محترم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے جس چیز پر چاہے جتنے نیکی اللہ تعالیٰ دے اب دیکھیں کہ خیر کے مختلف طریقے ہیں نیکی کرنے کے نماز پڑھنا بھی نیکی اللہ اکبر بولنا نیکی الحمدللہ بولنا نیکی دو رکع چاشی وقت نماز پڑھنا نیکی کسی مظلوم کی اہل وعیال کوئی فقیر محتاج آدمی ہے اہل وعیال والا ہے غریب ہے تنگدست ہے اس کی مدد کرنا بھی نیکی آپ نے اوپر دیکھا کہ ایک تو خود کا کام کرنا ہے اور اگر ہم کوئی غلام کو آزاد نہ کر سکے اگر کسی کی مدد کرتے ہیں تو وہ بھی نیکی تو نیکی کے مختلف طریقے اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام نے بیان فرمائے تیسری حدیث مبارک سیجدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہے فرماتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اوپر میری امت کے عمال پیش کیے گئے اچھے بھی پیش کیے گئے برے بھی پیش کیے گئے گناہگاروں کی بھی پیش کیے گئے نیکوکاروں کی بھی پیش کیے گئے حضور نے فرمایا میں نے میری امت کے اچھے عمال میں دیکھا نیکیوں میں دیکھا کہ راستے سے گندگی کو جو ہٹایا جاتا ہے اس کو بھی اللہ تبارک وطالعہ نیکیوں میں لکھتا ہے راستے پر چلتے چلتے کوئی تکلیف دا چیز کو آپ ہٹا دے کوئی گندگی کو ہٹا دے اللہ تبارک و تعالی یہ بھی محاسن میں خوبیوں میں نیکیوں میں بھلائیوں میں خیر کے کاموں میں اللہ تعالی لکھتا ہے وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِئِ عَمَالِهَا النُّخَاعَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدْ لَا تُدْفَن فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جن گناہگاروں کے گناہوں کو میرے پاس پیش کیا گیا میں نے دیکھا کہ ان کے ناک سے کوئی ریزش نکلے تو وہ ناک کے ریٹ کو اگر وہ جدر ٹھہرے ہیں اُدھر ہی نکال کے پھیک دیتے ہیں تو مسجد میں اس زمانے میں یہ طریقہ تھا چونکہ ریٹ کے مساجد تھے تو لوگ اسی جگہ پھیک دیتے تھے پھر اس کے اوپر سے مٹی بھی اس کو دفناتے بھی نہیں تھے اسی طرح اس کو چھوڑ دیتے تھے حضور نے فرمایا کہ میں نے گناہگاروں کے گناہوں میں یہ بھی دیکھا کہ ناک کی ریزش اگر کوئی آدمی مٹی میں دال کے دفناتا نہیں ہے مسجد میں تو یہ بھی اس کے گناہوں میں لکھا جاتا ہے تو عزیزان اے محترم مسجد میں بھی اس بات کا ہم کو خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی کچرا اور کوئی بھی چیز اپنی طرف سے لاکر مسجد میں ڈالنا اور مسجد کو آلودہ کرنا مسجد کو گندہ کرنا یہ انتہائی بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ چھوٹی سی چھوٹی سی گندگی اور چھوٹی چیزیں بھی جو مسجد میں کی جاتی ہیں یہ بھی میں نے گناہگار لوگوں کے گناہوں میں دیکھا اس میں دو باتیں معلوم ہوئی ایک تو چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی کام کی ہے اور چھوٹے سے چھوٹا معاملہ بھی ہو تو گناہوں میں اس کو لکھا جاتا ہے اور دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے سامنے اللہ کے پیارے حبیب کے سامنے امت کے سارے عامال کو پیش کیا جاتا ہے صحیح مسلم کی یہ روایت مبارکہ ہے معلوم یہ ہوا کہ مصطفیٰ جانِ رحمت گمبدِ خزرہ میں رہ کر پوری کائنات اور پوری امت کے ہر امتی کے ہر عمل کو مصطفیٰ جانتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا وقت چاہیے میرے سامنے میری امت کے عمل کو پیش کیا گیا مطلب یہ کہ حضور ہر امتی کا عمل جانتے ہیں وہ نیکوکاروں کو بھی جانتے ہیں گناہگاروں کو بھی جانتے ہیں تو کس قدر بلند و بالا مصطفیٰ کا علم ہے کئیسا علم اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو پتہ فرمایا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی بڑی سی بڑی چیز مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب حضور کے سامنے عامال کو پیش کیا جاتا ہے تو امتیوں پہ حضور کی نظر کا عالم آپ دیکھئے کہ کس قدر حضور اپنی عمت پر توجہ کرتے ہیں رحم کرتے ہیں اور ان کا نامِ عامال ان کا ریجسٹر مصطفیٰ کے سامنے پیش ہو تو نیکی جو چھوٹی سی چھوٹی ہے مصطفیٰ اس کو بھی دیکھتے ہیں اور گناہ جو چھوٹے سے چھوٹا اس کو بھی حضور دیکھتے ہیں تو یہ توجہ کی بات ہے اور امت کے ساتھ ہمدردی اور امت کے ساتھ محبت کی یہ بات ہے کہ سرگار مکمل اپنے امت کے عامال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور ان کے لئے دعائیں کرتے رہتے ہیں رابع انہو چوتھی حدیث مبارک ان ناسن قالو یا رسول اللہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگئے یا رسول اللہ ذہب اہل الدوثور بالعجور بڑے بڑے محلات والے بڑے بڑے مالدار لوگ عجروں کو لے گئے اور ان کو کیا ہے ان کے پاس دولت ہے پیسہ بہت ہے مال بہت ہے وہ اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خوب ثواب ان کو عطا فرماتا ہے فرمایا وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں وَيَسُومُونَ كَمَا نَسُومُو اور جیسے ہم روضہ رکھتے ہیں وہ بھی روضہ رکھتے ہیں وَيَتَصدَّقُوْنَ بِفُضُولِ أَعْمَّالِهِم اور ان کے پاس جو پیسہ زیادہ ہوتا ہے وہ اس کا صدقہ بھی کرتے ہیں ساری چیزیں کرتے ہیں دولت بھی ہے صدقہ بھی کر رہے ہیں اور عبادتیں بھی کر رہے ہیں اور ہمارا مسئلہ ایسا ہے کہ ہمارے پر دولت نہیں ہے ہم صرف نمازیں پڑھ رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں لیکن صدقہ ہم نہیں کر سکتے تو مالدار لوگوں کو عجر زیادہ مل رہا ہے صحابہ کہنے لگے مالداروں کو زیادہ عجر مل رہا ہے اور ہم وہ عجر لینے سے قاسر اور عاجز ہیں قالا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو صدقے کے ذرائع نہیں بتائیں صدقے کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ دولت کو خیرات کرنا ہے دولت اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا کیا تم سمجھتے ہو یہی صدقہ ہے اس کے علاوہ بھی صدقے ہیں حضور نے فرمایا اِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقًا اے میرے صحابہ سنو ایک مرتبہ سبحان اللہ بندہ پڑھتا ہے یہ بھی اس کے لئے صدقہ ہے تو ایک دولت دینے والا دولت دے رہا ہے کوئی غریب کو پیسے دے رہا ہے وہ بھی صدقہ ہے سبحان اللہ بولا بھی صدقہ ہے تو غریب اور امیر کسی کو مصطفیٰ نے محروم نہیں کیا فرمایا امیر پیسے دے کر صدقہ دے کر اگر صدقہ نیکی حاصل کر رہا ہے تو غریب سبحان اللہ پڑھ کر وہ نیکی حاصل کرے گا حضور نے فرمایا ہر سبحان اللہ پہ تم کو اللہ نیکی دیتا ہے اور ہر اللہ اکبر پہ اللہ تم کو نیکی دیتا ہے ہر لا الہ الا اللہ پہ اللہ تم کو نیکی دیتا ہے اور ہر حمد پہ اللہ اکبر پہ تکبیر پہ اللہ تم کو نیکی دیتا ہے عمر بن معروف پہ اللہ تم کو نیکی دیتا ہے یعنی بھلائی کا حکم دینے پہ اللہ نیکی دیتا ہے گناہوں سے روکنے پہ اللہ نیکی دیتا ہے وَفِي بُدَعِ أَحَدِكُمْ صَدَقًا حضور نے فرمایا یہاں تک کہ اگر تم اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی تم کو نیکی عطا فرماتا ہے اس پر بھی تم کو ثواب عطا فرماتا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی آدمی اپنی شہوت کی تکمیل کرتا ہے اور شہوت کی تکمیل کرنے پر اپنے خواہشات اپنی بیوی کے ذریعے جائز انداز میں اس کو پورا کرتا ہے تو کیا اس پر بھی اس کو حضر دیا جائے گا قالا تو حضور نے فرمایا مجھے بتاؤ کہ اگر کوئی بندہ اپنے خواہشات کسی حرام جگہ پورا کرے کیا اس کو اللہ گناہ نہیں دے گا اس کے اوپر کہہ یہ مصیبت نہیں ہوگی یہ آفت اور پریشانی نہیں ہوگی فکذالک اسی طرح اذا وضعہا فی الحلال کانا لہو عجرن حرام طریقے سے شہوات کی تکمیل کرے تو اللہ بندے کو جس طرح گناہ دیتا ہے حلال طریقے سے شہوات کو پورا کرے تو اللہ تبارک و تعالی بندے کو عجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے خامس پانچویں حدیث مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں کہ بھلائی کی کوئی بھی چیز کو تم ہرگز حقیر مت جانو اگرچہ کہ اپنے مومن بھائی کے ساتھ حقیر یعنی کم جاننا بھلائی کی کسی بھی چیز کو تم حقیر مت جانو معمولی مت جانو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے صرف اتنا کر سکتے ہو کہ اپنے مومن بھائی کو دیکھ کر مسکرا کے اس سے ملاقات کرتے ہو تو یہ بھی تمہا لینے کی ہے حضور نفر اس کو بھی معمولی مسلم جو تو عزیزان محترم لوگ ملاقاتیں کرتے ہیں تو چہرے بسوڑ لے کے اور چہرے بنا کے ایک دشمنی کی نگاہ سے حسد کی نگاہ سے لوگ آپس میں ملاقاتیں کرتے ہیں عزیزان محترم کون دنیا سے کیا لے جائے گا اللہ تبارک و تعالی نے جس کے مقدر میں جو لکھا ہے اس کو مل کر رہے گا تو محبت سے ملاقات کریں خندہ پیشانی سے مسکرا کر لوگوں سے خوش ہو کر مسکرا کر ہستے ہوئے لوگوں سے ملیں گے خندہ پیشانی کے ساتھ اچھے چہرے کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی ثوابتہ فرماتا ہے آپ دیکھیں اسلام کتنا درس دے رہا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کتنا چاہتے ہیں کہ بندوں میں سلامتی پھیلے امن پھیلے چائن سکون قرار پھیلے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر لوگ مسکرائیں تو دلوں سے حسد جائے گا بغض جائے گا کینہ کپٹ جائے گا ایک دوسرے سے انتقام لینے کا جذبہ کم ہوگا اور ایک دوسرے سے محبتیں لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوں گی غیبتہ کرنا لوگ چھوڑیں گے غلیاں کرنا چھوڑیں گے اور کس قدر امن و سلامتی کسی معاشرے میں قائم ہوگی ہم اس کا اندازہ کر سکتے ہیں عزیزان محترم سب سے بہتر کوئی معاشرہ قائم ہو سکتا ہے تو وہ قرآن اور حدیث کے تعلیمات کے ذریعے پوری دنیا میں ایک صالح نظام اور انتہائی نیک معاشرہ سوسائیٹی قائم کی جا سکتی ہے ایسی سوسائیٹی جس کی کوئی مثال پوری دنیا میں نہ ہو وہ صرف اسلام کے دامن میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی خوبیاں رکھی ہے کہ جو یہ کام کر سکتا ہے صرف اسلام ہی کر سکتا ہے کیونکہ یہ واحد آسمانی دین ہے جو سلامتی کے ساتھ دنیا میں ہے اور قیامت تک پوری حفاظت اور سلامتی کے ساتھ یہ پوری دنیا میں رہے گا جو بھی اس پر عمل کریں گے عزیزان محترم تو گھر میں امن چین سکون قرار ہوگا اور محلے میں امن چین سکون قرار ہوگا معاشرے میں ہوگا اور سٹی میں ہوگا ملک میں ہوگا پوری دنیا میں امن چین سکون قرار قائم ہوگا اگر لوگ اسلامی تعلیمات پر اور اسلام کے بتائے ہوئے نظام پر سسٹم پر عمل کریں گے سیدن ابو حریر رضی اللہ تعالی ان اسے روایتیں فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے ہر جوڑ پر اللہ تعالی صدقہ اطاف فرماتا ہے آدمی کے ہر عضو سے جو نیک کام بندہ کرے اللہ اس سے صدقہ اس پر صدقہ اطاف فرماتا ہے تعادل بین اثمین صدقہ حضور فرماتے ہیں دو لوگوں کے درمیان انصاف کرو اللہ تم کو صدقہ اطاف فرمائے گا صدقہ نیکی اللہ تعالی تم کو نیکی دے گا وَتُعِنُ الرَّجُلَ فِي دَابَتِهِ سواری پر بیٹھ رہا ہے اب موجودہ زمانے میں کسی گاڑی خراب ہو گئی اور کسی گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے آپ مدد کرتے ہیں اللہ تعالی اس پر نیکی آپ کو اطاف فرماتا ہے اس زمانے میں چونکہ جانوروں کا ذکر تھا تو حضور نے فرمایا کسی آدمی کو اس کے جانور کی سواری میں اگر تم بیٹھنے میں مدد کرو گے اللہ سواب اطاف فرمائے گا اس زمانے میں کسی کی کار خراب ہو گئی یا کسی کی کوٹر کوئی بھی چیز ٹویلر کسی کی خراب ہو گئی فرمولر خراب ہو گئی کوئی بھی چیز کسی کی خراب ہو گئی آپ مدد کریں گے اللہ اس پر سواب اطاف فرمائے گا فَاُوْتَرْفِعُ لَهُ عَلِهُ مَتَعَهُ صَدَقَ اس کا سامان آپ اٹھا کے دیں گے اللہ سواب اطاف فرمائے گا اچھی بات کریں گے میٹھی بات تکلیف نہ دینے والی بات اللہ اس پر صحابہ اتا فرماتا ہے اور ہر وہ قدم جس سے آپ نماز کے طرف جاتے ہیں اللہ اس میں بھی نیکی اتا فرماتا ہے اچھی بات بولنا یہ نیکی کا کام ہے عزیزان محترم کڑوی باتیں اور لوگوں کو تکلیف پہنچانے والی باتیں بولنا یہ انتہائی بداخلاقی اور بدترین اخلاق والے لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں اور عزیزان محترم ایک اہم پیغام ذہن میں رکھیں کہ لوگ اس طرح کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بڑے حق بولنے والے ہیں ہم موہ پہ بول دیتے ہیں اور ہر بات ہم موہ کے سامنے بول دیتے ہیں چاہے لوگوں کو برا لگے ہم نیک بات کرتے ہیں اس طرح لوگ سمجھتے ہیں لیکن وہ بدترین لوگ ہیں جو اس طرح کرتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کے حق نہیں بولتے تھے لیکن عزیزان محترم پوری سیرت اور پوری تاریخ پورے احادیث مبارکہ کے زخیرے کو آپ کھنگال لیں گے تو بھی ایک حدیث ایسی آپ نہیں بتا سکتے کہ حق بولنے والی ذات اور حق بولنے والوں کے سردار مصطفیٰ کی زبان مبارک سے نکلنے والے ایک کلیمے سے بھی کسی کے دل کو ٹھیس اور تکلیف پہنچی ہو یہ کہاں کہاں آپ حق بیان کر رہے ہیں عزیزان محترم بعض بددین لوگ اور بداخلاق لوگ نہ جن کو قرآن کا علم ہے نہ حدیث کا علم ہے کہتے ہیں کہ ہم کو حق بولنے کی عادت ہے سچ بولنے کی عادت ہے دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا حق بات بولو اگرچہ کہ لوگوں کو کھڑوی لگے لیکن تم حق بات کہو اس طرح کی دلیلیں پیش کر کے لوگ سامنے والے کی عزت کا جنازہ نکال دیتے ہیں اس کے عیبوں کو بیان کر دیتے ہیں اور اس کو گالی گلوج کر دیتے ہیں اس کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات بھرے بجمے میں چار پنٹ لوگوں کے سامنے کسی کی بھی سامنے ایسی بات اس سے کر دیتے ہیں جو انتہائی تکلیف کی بات ہوتی ہے آپ بتائیں مجھے کیا رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا حضور پاک علیہ السلام کی پوری حیات طیبہ میں صحابہ کی پوری زندگی میں کیا ایسے واقعات ہوئے کیا وہ حق بولنے والے نہیں تھے مصطفیٰ سے بڑھ کر حق بولنے والا کون ہو سکتا ہے کائنات میں آدم تا عیدم کوئی ذات ایسی پیدا نہیں ہوئی جو مصطفیٰ سے بڑھ کر حق بولنے والی ہو لیکن خدا کی عزت کی قسم ایک کلیمہ بھی مصطفیٰ کی زبان سے ایسا نہیں نکلا جو کسی ایک مومن کے دل کو بھی تکلیف پہنچانے والا ٹھیس پہنچانے والا ہو عزیزہ نے محترم نصیحت کرنا دین کا حصہ ہے لیکن نصیحت تنہائی میں کرنا ہے بھرے عام مجمع میں لوگوں کی عزتیں اس سے کھیلنا لوگوں کے بارے میں ایسی ویسی باتیں بول دینا جو ان کے عیبوں کو جس سے ان کے عیب ظاہر ہوتے ہو عزیزہ نے محترم یہ حق بولنا نہیں ہے یہ انتہائی بدخلاقی ہے اور یہ دین کو نہ سمجھنے والوں کی بہت بڑی غلطی ہے اور ایسے لوگ گناہگار ہوتے ہیں جو ایسی باتیں کر کے لوگوں کا دل بھی دکھاتے ہیں لوگوں کو تکلیف بھی دیتے ہیں اور اپنے نام عامال میں بھی گناہوں کا اضافہ کرتے ہیں عزیزہ نے محترم یہ تقویٰ نہیں ہے یہ پرہزگاری نہیں ہے کہ مو کھول کے کسی کو بھی کچھ بھی بول دینا اور کسی کو بھی کوئی بات کر دینا یہ ہماقت کرنے جانا یہ بدخلاقی کی علامت ہے اور اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی کے دین کا معیار کیا ہے اور اس کے اخلاق کا معیار کیا ہے اور آدمی نے کتنا دین سمجھا ہے کتنا قرآن اور کتنی حدیث اس نے سمجھی ہے اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے تو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے گفتگو کریں تو اس بات کا خیال کریں کہ کسی کے دل کو تکلیف نہ ہو اور عزیزہ نے محترم نصیحت کرنا یہ ایمان کا حصہ دین کا حصہ ہے تنہائی میں آپ نصیحت کریں اگر کوئی برائی کی طرف جا رہا ہے تو اس کو تنہائی میں جا کر اس کو بولے تنہائی میں آپ کرتے ہیں تو وہ نصیحت ہے بھرے مجمع میں آپ کرتے ہیں تو وہ آپ اس کو زلیل کر رہے ہیں اور جب کوئی بھی بندہ کسی بندے کو زلیل کرنے جاتا ہے تو عزیزہ نے محترم یہ اللہ تبارک وطالعہ نے دنیا میں ہر چیز کا بدلہ دنیا میں بھی اللہ اتا فرماتا ہے کئی چیزوں کا آخرت میں بھی اللہ اتا فرماتا ہے جو دوسروں کو زلیل کرنے جاتے ہیں اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں زلیل کر دیتا ہے جو لوگوں کے عائبوں کو بیان کرتے ہیں اللہ ان کے عائبوں کو ظاہر کر دیتا ہے بے عائب کوئی ذات نہیں ہے اللہ تبارک وطالعہ نے انسان بشر کو پیدا کیا ہتقاضے ہیں تو کوئی آئیب کوئی معصوم نہیں ہے ہر ایک کے مسائل ہوتے ہیں ہر ایک کے اندر عیوب ہوتے ہیں تو عزیزہ نے محترم لوگوں کے عیوب کو دیکھنا ان کے عیوب کو بیان کرنا اور اپنے آپ کو بہت بڑا متقی پریزگار سمجھنا یہ انتہائی بدبختی کے علامت ہے تو زبان سے اچھی بات کہنا کلمہ طیبہ میٹھی بات کہنا شیری بات کہنا لوگوں کا دل لبھانے والی بات کہنا اور لوگوں کو خوش کرنے والی بات کہنا یہ بھی مومن کو نیکی دیتی ہے نماز کے لئے جو بھی قدم آپ اٹھاتے ہیں اللہ ہر قدم پر آپ کو نیکی عطا فرماتا ہے خدم ڈالیں تو اللہ نیکی دیتا ہے خدم اٹھائیں تو اللہ نیکی دیتا ہے خدم رکھیں تو اللہ تعالی درجات بلند فرما دیتا ہے گناہوں کو اللہ تعالی میٹ دیتا ہے نام عمال میں نیکیوں کا اللہ تعالی اضافہ فرماتا ہے وَتُمِتُ الْعَذَابِ عَنِ تَرِيقِ صَدَقَ راستے سے کوئی گندگی کو تکلیف دا چیز کو آپ ہٹاتے ہیں تو اللہ تعالی اس میں بھی آپ کو نیکی عطا فرماتا ہے وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ اَيْضَنْ مِنْ رِبَائِتِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسَلَّمَ اِنَّهُ خُلِقَ كُلُّ انسانِ مِنْ بَنِ آدَمْ حضور فرماتے ہیں بے شک ہر انسان کو بنی آدم میں سے جو پیدا کیا گیا ہے اس کے جسم میں ستینہ و ثلاث میاں تین سو ساٹھ جوڑے ہیں اللہ تعالی نے انسان کے جسم میں تین سو ساٹھ جوڑ اللہ تعالی نے رکھے ہیں فَمَنْ قَبَّرَ اللَّهَ جُو اللَّهَ تَمَارِكَ وَطَعَلَا کی تَكْبِير کرتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے الحمدللللہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ کہتا ہے سبحان اللہ کہتا ہے استغفر اللہ کہتا ہے اور راستے سے پتھر کو ہٹاتا ہے کانٹے کو ہٹاتا ہے ہڈیوں کو ہٹاتا ہے تکلیف دا چیزوں کو ہٹاتا ہے نیکی کا حکم دیتا ہے یا برائی سے روکتا ہے کتنے مرتبہ تین سو ساٹھ مرتبہ تو عزیزان محترم حضور فرماتے ہیں شام ہوتے ہوتے جو کوئی بندہ اس طرح کا عمل کرتا ہے تو وہ ایسی حالت میں شام کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی جان کو دوزق سے آزاد فرما دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے نفس کو دوزق سے آزاد فرما دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کے مقدر میں جنت اتا فرماتا ہے خدا اس کو جنتی بنا دیتا ہے ساتھویں حدیث مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتیں فرماتے ہیں جو کوئی بندہ صبح شام مسجد کو آتا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے رزق کو اللہ تبارک و تعالی تیار فرما دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کو عالی رزق اتا فرماتا ہے عزیزہ نے محترم ساتویں حدیث مبارک کو آپ نے سماعت فرمایا مزید احادیث مبارک اس باب میں ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ کی نشست میں مزید جو ابواب باقی رہ گئے ہیں اس کا ہم درست دیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا جو کچھ احادیث مبارکہ کا درست ہم نے دیا ہے سننا ہے سنانے کا شرف حاصل کیا ہے سننے کا شرف حاصل کیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما وآخر دعبانا ان الحمدللہ رب العالمين